سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم میت کے غسل کے آداب بیان کرنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب کبھی کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے غسل اور کفن کو بہت بڑا مشکل مسئلہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے غسال کی تلاش میں رہتے ہیں اور مو مانگی رقم دے کر بھی سنت کے مطابق نہیں کر پاتے ہیں اسی پسمندر میں ہم آپ کو میت کے غسل اور اس کے کفن کے آداب انشاءاللہ بتانے جا رہے ہیں جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں اور مو کھلے رہتے ہیں تو انہیں بند کر دینا چاہیے اس کے بعد پیر سیدھے کریں ہاتھ سیدھے کریں اور ایک مناسب چادر اڑا دیں اور جل سے جل تدفین کی فکر کریں میت کو غسل دینا اس کو کفن پہنانا اس پر نماز جنازہ پڑھنا اور اس کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام کچھ لوگ بھی کر لیں تو باقی لوگوں سے فرض ساکت ہو جاتا ہے میت کے غسل دینے کے کچھ حکامات ہیں جیسے مناسب یہ ہے کہ مرد کو غسل کے لیے ایسے آدمی کو چنا جائے جو امانتدار ہو اور غسل کے حکامات کو جانتا بھی ہو اسی طرح اگر میت نے کسی کو وسط کی تھی تو اس کو غسل میں پہل کرنی چاہیے اور پھر قریب ترین رشتہ داروں کو غسل دینا چاہیے اور جو غسل کے حکامات کو جانتے ہوں یا پھر اس کو آگے آنا چاہیے جو غسل کے حکامات کو جانتا ہے اسی طرح مرد مردوں کو غسل دیں اور عورتیں عورتوں کو غسل دیں اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پاؤ گی تو میں تم کو غسل دوں گا کفن پہناؤں گا اور نماز پڑھاؤں گا اور پھر دفن کروں گا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اسی طرح عورت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم مجھے غسل دینا ان احادیث سے پتا چلا کہ شاہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور اسی طرح بیوی شاہر کو غسل دے سکتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں انتقال کے بعد میاں بیوی کو غسل دینا تو در کنار ایک دوسرے کو دیکھنے بھی نہیں دیتے ہیں جو کہ مکمل طور پر غلط ہے دوستو اسی طرح سات سال سے کم عمر کے بچے بچیوں کو کوئی بھی غسل دے سکتے ہیں جنگ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا نہ نماز پڑھی جائے گی بلکہ اس کے کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا اور دیوار گر کر یا ڈوب کر مرنے والا اگرچہ کہ شہادت درجہ پا لیتا ہے لیکن ان کو غسل بھی دیا جائے گا کفن بھی پہنے جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی غسل باپردہ جگہ میں دیا جائے اور جس آدمی کا میت کے غسل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اس کا وہاں آنا مناسب نہیں ہے ناظرین میت کو غسل دینے کا ہم طریقہ بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات میت کو غسل والی چار پائی پر رکھا جائے اور باقی کپڑے اتار دی جائیں اس کے ستر کو کپڑے سے ڈھانپ دیں غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کے وقت اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا لپیٹے یا کوئی دستانے پہن لے اور غسل دینے والا میت کے سر کو انسان کے بیٹنے کے برابر بلند کرے پھر اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ پر پھیرے اور آہستہ سے دباتا رہے پھر اس کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو صاف کرے جو نجاست وغیرہ لگی ہو اسے دھو دے اب اس کے بعد غسل دینے والا بسم اللہ کہے غسل دینے والا میت کو نماز کے وضو کی طرح وضو کرائے مگر کلی نہ کرائے اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالے بلکہ ناک اور مو پر مساہ کافی ہو جاتا ہے میت کے سر اور اس کی داڑی بیری کے پانی کے ساتھ یا سابن وغیرہ کے ساتھ دھولے پہلے دائیں طرف کو غسل دے اور پھر بائیں جانب اور اس کے بعد پورے جسم کو دھولے جب آخری مرتبہ دھوئے تو اس میں کافور کو ملا لے اور اس کے بعد میت کو خوش کرے اگر میت عورت کی ہو تو اس کے بالوں کا جوڑا بنا لے اور اس کو پیچھے سے ڈال دے میت کو غسل دیتے وقت چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ایک مرتبہ دھونا واجب ہے جس سے صفائی حاصل ہو جائے اور تین مرتبہ دھونا مستعب ہے اگرچہ کہ پہلے ہی سے صفائی حاصل کیوں نہ ہو چکی ہو بساوقات ڈیڈ بوڈی اس قدر بوسیدہ نازک حالت میں ہوتی ہے کہ اس کو غسل دینا ممکن نہیں ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اس کو مٹی کے ساتھ تیمم کرا لے یعنی ہاتھ زمین پر مار کر میت کے چہرے اور ہاتھ پر پھیر دے اس کا غسل ہو جائے گا غسل دینے والے کے لیے مستعب ہے کہ میت کے غسل کے بعد وہ خود بھی غسل کر لے یعنی نہا لے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری طالعہ تو ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ